اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو زیڈ ایف ای نیوز دوستو ترکی کے سیکنڈ چیف آف جرنل سٹاف جرنل ارفان نے اپنے وفد کے ساتھ پاک فضائیہ کمانڈ کا دورہ کیا جس میں دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر ائر ٹو ائر میزائل کے شعبے میں شراکت داری کو اجاگر کیا گیا تھا یعنی اس چیز پر بات کی گئی تھی کہ دونوں ممالک مل کر ائر ٹو ائر میزائل بنائیں اور اس شعبے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اس حوالے سے میزائل ٹیکنالوجی ایکسچینج پرگرام کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی یہ دونوں ممالک اپنے اپنے ائر ٹو ائر میزائل ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے یاد رہے ترکی اس وقت پروجیکٹ گوک ٹک کے نام سے ائر ٹو ائر میزائل پر کام کر رہا ہے جو کہ امریکہ کے اے آئی ایم نائن اور اے آئی ایم ون ٹوانٹی کے طرز کا ائر ٹو ائر میزائل ہے اور پاکستان فیز ون اور فیز ٹو کے نام سے ائر ٹو ائر میزائل پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور اب یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے یہ ٹیکنالوجی شیئر کی جائے تاکہ ان نئے آنے والے میزائلوں کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے پاکستان اور ترکی کی جانب سے ٹیفینس اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہیر کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے لئیے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ